مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لئے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی مبین ترک لالپوری کو سبسکرائب ضرور کر وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وعن عبدالله بن مسعود نضي الله تعالى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدین قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں پچھلے دو جمعوں سے حقوق پر بات چل رہی ہے پوری شریعت کا خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آتا ہے اگر ایک بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے اور بندوں کی نہ کرے تو وہ بھی مجرم اور جو بندوں کے حقوق ادا کرے اللہ کے حقوق کو فراموش کرے وہ بھی مجرم اب حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں بہت سارے بندے ہیں جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں جیسا کہ ماں کا حق باپ کا حق بیوی کا حق بیوی کے لئے شوہر کا حق بھائی بہنوں کا حق پڑوسیوں کا حق یتیموں کا حق مسکینوں کا حق اہل مدارس کا حق خانقا کے مشائق کا حق بہت سارے حقوق ہیں پچھلے جمعہ میں نے بیوی کے حقوق پر بات کی تھی آج انشاءاللہ والدین کی حقوق کے متعلق بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح انداز سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهُ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کا کرم کا شفقت کا محبت کا نرم دلی کا معاملہ کرو اور یہ جب سلسلہ اللہ نے آگے بڑھایا فرمایا وَبِذِ الْقُرْبَةِ اس کے بعد قرابتدار آتے ہیں اس کے بعد یتیم آتے ہیں اس کے بعد پڑوسی آتے ہیں پڑوسیوں میں بھی رشتہ دار آتے ہیں غیرِ رشتہ دار آتے ہیں سارے حقوق بعد میں اللہ نے اپنے حق کے بعد وَعْبُدُ اللَّهِ کے بعد وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا پورا اللہ کا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَ مَا باپ کا حق ہے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی ایسا عمل جو سب سے زیادہ افضل ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فورا جواب دیا الصلاة على وقتها کہ سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا کیا ہے بھائی؟ وقت پر نماز ادا کرنا اب یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کیا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مجھے جب وقت ملے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا نین کھلے گی تو نماز پڑھ لوں گا اٹھنے کا کوئی احتمام نہ کرے کوئی آلارم نہیں کوئی شیڈیول نہیں سونے کا شیڈیول کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے نماز کے وقت کی قدر نہیں ہے اگر این اسی وقت پر اس کے سفر کے لئے ٹرین کا وقت ہوتا تو آلارم بھی لگاتا گھر والوں سے بھی کہتا اور زیادہ اہم سفر ہوتا تو کئی دوستوں سے کہہ کر کے سوتا کہ اگر میری آنکھ لگ جائے تو ساڑھے تین بجے مجھے ایک کال ضرور کر دینا مسکال کر دینا کہ ایسا نہ ہو کہ میری گاڑی چھوڑ جائے جب آدمی کو کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے یا کسی وقت کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کی فکر لے کر کے سوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة على وقتیہ نماز وقت پر ادا کرنی ہوگی پہلے تو نماز ادا کرنی پھر نماز بھی وقت پر اللہ تعالی نے قرآن کریم سور ماؤن میں فرمایا فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاہُونَ بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ نے بے نمازی کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے بے ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ مُصَلِّينَ نمازی لوگ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاہُونَ اپنی نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں موقع لگا زہر پڑھ لی موقع لگا اثر پڑھ لی یاد آیا عشاء پڑھ لی وقت نہیں ہے تو نماز پڑھ لی یعنی سب سے زیادہ فارغ البالی یا یوں کہہ لی جئے سب سے تھرڈ کوالٹی کا کام آج امت کے نزدیک نماز پڑھ لی میری بات غلط ہو تو بتائیے آپ سب سے لاسٹ دردے میں ہم اللہ کی اس اہم عبادت کو رکھتے ہیں اور کتنے بدوقت وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہم نماز کیسے پڑھیں جبے کی نماز پڑھ لے آگئے اللہ پر احسان جتا دیا دیکھیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے یہ مقصد تنز نہیں ہے میں آپ کی نماز پر تنز کرنے والا کون ہوتا ہوں لیکن اصلاح بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر ہم نے آج بھی اپنے ضمیر کو جھنجوڑا نہیں اور ایمان پر محنت نہیں کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہم یہ سمجھ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو کہ ہم تو پکے مومن پکے مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہاں سے اس کے دربارِ عالی سے پھر بھگا دیا جائے کہ تم ہمارے نہیں ہو ہمارے ہوتے تو ہمارے لئے وقت کی قدر جانتے اور اس میں نمازیں پڑھتے تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تو تم ہمارے کس بات کے اور کس کام کے ہو ایدین کی نماز ہو رہی ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے یا یہ ہے کہ جب وقت مل گیا تب نماز ہو رہی ہے اس کو نماز نہیں کہتے اللہ فرماتا ہے فوائل للمصلین بربادی ہے تباہی ہے جہنم ہے اس شخص کے لئے جو نمازوں کے اندر غفلت کرتا ہے من چاہی نماز پڑھتا ہے اور من چاہے تو چھوڑ دیتا ہے ایسے نمازیوں کے لئے اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابی سے فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل سمجھنا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اپنے وقت پر جو اس کا وقت مقررہ ہے اس پر نماز پڑھنی ہوگی کئی مرتبہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ صاحب ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو کچھ ایسا ہو جائے کہ پورے دن کی نمازیں اکھٹی کر کے شامعہ پڑھنے آپ اس سوال کو بائید نہ سمجھے پوچھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دی ابھی میں بتاؤں گا اس سے بھی بڑھ کر کے چیزیں ہیں ایک چیز کو آپ سمجھیں دوسری چیز صحابی نے فوراً سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے فرمائے اپنے والدین ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایک جگہ ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میرے حسن صحبت اور میرے اچھے اخلاق کے میرے اچھے کردار کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں کن کے ساتھ زیادہ نرمی کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا نام لیا امک ثم امک ثم امک تین مرتبہ اور پھر فرمایا ثم ابا کا پھر تیرے والد ہیں مطلب کھوم پھیر کر کے یا تو ماں ہیں یا باپ ہیں جہاں پر بھی ذکر کیا نرمی کا تو سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا تیسری چیز ثم ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس لفظ جہاد سے تو ہمارے مسلمانوں کو بھی ڈر لگنے لگائے میڈیا نے ایسا سمجھا رکھا ہے جہاد کا نام مسجد میں نہیں لینا راستے پہ بھی مت لینا کیوں اس لیے کہ کوئی نہ کوئی پکڑ لے گا جو جہاد آپ کے دل کو مضبوط کرنے والا تھا آج وہی لفظ جہاد مسلمانوں کے دلوں کو مردہ کر رہا ہے جب جہاد کا مطلب نہیں سمجھو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے تلوار اٹھاؤ اور چل دو اس میں بہت ساری شرائط ہیں دارالی سلام ہونا چاہیے خلیفت الوقت ہونا چاہیے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آقا کے ساتھ اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر کے بندہ جا رہا ہے نئی معلوم زندہ لوٹ کر کے آئے یا مردہ لوٹ کر کے آئے اب آپ جہاد کی فضیلہ سن لیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ کے لیے اپنی شان کو بتانے کے لیے نہیں اللہ کے لیے نکلتا ہے اور پھر وہ شہید ہو جاتا ہے پھر وہ شہید ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی شہادت کی برکت سے جہاد کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو اس طریقے پر ماف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ بندہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے اور آپ کو ایک مزے کی بات اور بلکہ ایک لطیف بات اور سمجھانے لگاؤں آخرت میں جب جنتی لوگ جائیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی جائیں گے تو جنت کی جب نعمتیں سامنے آئیں گی نا تو کسی جنتی سے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی چلو تھوڑی بہت دن کے لیے پھر دنیا میں چلنے ہیں تھوڑی سہر تفریق کرکا ہیں اسے یاد ہی نہیں آئے گی وہ لگ کہاں جہنم میں لے کر کے جا رہو دنیا اس وقت یعنی جنت کی نعمتوں کے سامنے ایک جہنم کا کڑا لگی بھائی نہیں جانا دنیا میں ہمیں ہمیں تو بس یہی پر مزا رہا ہے اللہ کی ایک سے ایک بڑی نعمت لیکن ان تمام جنتیوں میں ایک جنتی وہ بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جاؤں اور بار بار جاؤں دنیا میں جاؤں بار بار جاؤں کون ہے وہ وہ شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو شر پسند لوگ ہیں ان سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے پر دی ہوگی اس کی تمنا یہ ہوگی اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور پھر میں شہید ہو کر کے آؤں اس لیے کہ شہادت پر جو اللہ کا انعام ملے گا وہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ اس کے سامنے جنت کی نعمتیں بھی فیل ہو جائیں گی اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خود اپنی تمنا ظاہر فرمائے خود اپنی تمنا فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور اس کے بعد مجھے شہادت ہو اور پھر میں اللہ کے یہاں جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں جہاد میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر جہاد میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اس لیے کہ اللہ کے نام پر شہادت کے اندر جو مزا ہے اللہ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ جنت کی نعمتیں بھی شہادت کے اوپر ملنے والے انعام کے سامنے پھیک ہی بڑھ جاتی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اٹھائے تلوار اور پسٹول اور لے کر کے نکل جائے جہاد اس کو نہیں کہتے ہیں بہت سارے لوگ مسلم نوجوانوں کو بھی اس نام پر گمراہ کرتے ہیں کہ سارے لو صاحب فلاں صاحب سے لڑنا ہے فلاں غیر مسلم سے لڑنا ہے تمہیں تو شہادت کی موت ملے گی اسے شہادت نہیں کہتے ہیں اسے فساد کہتے ہیں شہادت کے لیے اہل اللہ کے فتوے کا ہونا اور دین کے خاطر ہونا امیر المؤمنین کا حکم ہونا جس کو پوری امت خلیفہ اور امیر المؤمنین مانے جب تک وہ حکومت قائم نہ ہو یا جس علاقے میں وہ حکومت قائم نہ ہو تب تک کسی فرد واحد کے لیے کسی غیر مسلم سے لڑائی کرنا جہاد نہیں یہ فساد کہلاتا ہے لیکن جو اوریجنل جہاد ہے وہ اس کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ ہے اسے دل سے نکالو گے اللغز جہاد کو قرآن سے ختم کرنے کی جو کوششیں ناپاک کی جا رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مسلمان میں اکثر ہو بیشتر یا تو بزدل ہو گئے یا غلط ٹریک کے شکار ہو گئے جہاد کتنی بڑی چیز ہے جنت کی نعمتیں فیل اب میں آپ کو اس حدیث کا جوڑو سمجھا رہا ہوں حضرت عبداللہ من مسعود رضی اللہ تعالی نے شوال کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل عمل بتائیے پہلا کیا بتایا نماز اپنے وقت پر دوسرا کیا بتایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک تیسرا کیا بتایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ٹھیک ہے جہاد جو اتنا بڑا عمل ہے جس میں جان جائے گی اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے بعد فوراں ماں باپ کا ذکر کیا اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اپنی جگہ بہت بڑا عمل ہے لیکن اس سے بھی بڑا عمل اپنے ماں باپ کی گالیوں کو سن کر کے ان کی ٹانگیں دبانا ہے جوان اگر میری بات کو غور سے سننے ہو سمجھ لیجئے اس بات کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں یہ کام اتنا سا نہیں ہے جہاد کرنا کتنا مشکل ہے بہترین کام سب سے عالی کام لیکن اس سے بھی پہلے ذکر کرنا والدین کا کہ اس بات کی علامت ہے کہ جہاد بھی مشکل ہے اور کبھی کبار والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی گالیوں کی باوجود ان کے ظلم و ستم کے باوجود ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بھی جہاد سے کم نہیں ہے اور دوسری وجہ پہلے لانے کی یہ ہے کہ یہ بتائیے جہاد کون آدمی کرے گا زندہ کرے گا یا مردہ کرے گا زندہ کرے گا اچھا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کون کرے گا زندہ یا مردہ نماز کون ادا کرے گا زندہ یا مردہ اور زندے پر بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے بھی نماز واجب کب ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے جب بالغ جہاد کب فرض ہوتا ہے اگر بچے شریک ہونا چاہتے ہیں ہونا شرط ہے اب آپ یہ بتائیے نماز پڑھنے کے لیے وجود شرط ہے اور یہ وجود کس کے ذریعے سے آیا اللہ نے تو پیدا کیا لیکن دنیا میں آنے کا سبب کون بنا ماں اور باپ بنے نا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد سے بھی پہلے ذکر کیا اور بعض جگہ پر نماز سے بھی پہلے ذکر کیا بعض جگہ پر حج سے پہلے ذکر کیا تمام آمال اپنی جگہ پر ہیں تمام آمال جب ہوں گے جب تم زندہ ہو گے اور تمہیں دنیا میں زندگی دینے والا حقیقی مولا اللہ ہے اور دنیا بھی اور اس کے بعد اگر کوئی سبب ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ظاہری طور پر آپ کو پیدا کرنے والا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہے آپ بڑے جوش میں ٹیلتے ہیں کہ صاحب اب بنے گالی بگ دی گھر چھوڑ دوں گا کتنے نوجوان دیکھتا ہوں پندرہ سال کی عمر سترہ سال کی عمر گھر چھوڑ کر کے آ گیا کیوں اس لیے کہ اببہ نے بڑا برا بلا کہا ماں نے بڑا برا بلا کہا میرے علم کی قدر نہیں کرتے میرے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے مجھے تو فلا رشتہ دار بھی بڑا اچھے طریقے سے پیش آتا ہے محلے کا چیئرمین بھی مجھے بڑا اچھے طریقے سے پیش آتا ہے اببہ کی نظر میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے بڑے بھائی کو ویلیو دیتے ہیں بھائی عزت بعد میں کمائی ہے پہلے آپ کا وجود آیا ہے اور اس وجود کو لانے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ سے کام لیا ہے سمجھ لیجی آپ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معاملات کو ذکر کیا یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے لیکن نبی مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے پھر اس کے بعد کہا اس سے بات پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ صحابہ میں جستجو تھی شوق تھا رغبت تھی دین کو حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمارے ہاں یہ شوق اور رغبت نہیں ہے ہمارے ہاں تو مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ کر گیادت عالم صاحب جب سامنے آ جائیں گے تو ہمارا ذہن کام کرے گا کچھ سوال تھے آپ کو دیکھ کر کے یاد آنے چاہیے تھے لیکن یاد نہیں آ رہے ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو اب تو ورڈ سپ ہے آپ کے پاس کالنگ کے سوویدہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن شیطان نے اتنے طریقے سے ہمیں باندھ رکھا ہے ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ملتی ہے اتنا بھی شغف اور دین سے محبت نہیں ہے کہ کبھی کوئی ذہن میں بات دین کے متعلق آئے تو ہم خود چل کر کے کسی عالم کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کر پوچھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری توہین ہے جب وہ عالم سامنے آئے گا ہمارے در پر تو پوچھیں گے ہم اس سے آپ نے عالم صاحب کی توہین کی ہو یا نہیں کی ہو یہ تو کوئی الکسی بات ہے لیکن آپ نے علم الہی کی کوئی قدر نہیں آپ نے علم نبوت کی کوئی قدر نہیں کی آپ اگر علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنے کے عالم کے پاس جاتے تو حقیقتاً آپ کس کے پاس جاتے کیونکہ یہ سب نائب رسول ہیں آپ نے دین کی بات پوچھنے کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں وہ اصل میں عالم کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائے ہیں جو بھی قدم اٹھا ہے اس کی قدردانی کرنے والا اللہ ہے اور اگر آپ نے قدم نہیں اٹھائے آپ کو علم صاحب یہ لگتے ہیں جب آئیں گے گزریں گے تو پوچھ لیں گے اس کو قدر نہیں کہا جاتا ہے میری بات بری لگے تو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں والدین اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا صحابہ کی رغبت آپ کو ایک اس پر چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہے آپ نے خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک دوسرے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے تو ایک قیرات کا ثواب قیرات سے مراد جنت میں ایک قیرات جو کہ ناپنے کا علا ہوتا ہے وہ اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اہد اتنا ثواب ملے گا مطلب ایک قیرات ثواب اہد پہاڑ کے برابر ثواب یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے اس کی شکل کیا ہوگی کیسے انعامات رب کے ہوں گے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے جنت میں جانا پڑے گا اور انشاءاللہ اللہ کے ذات پر اس کی رحمتوں پر پوری امید ہے وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا اپنی رحمت سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں اس قیرات کا بھی انشاءاللہ مشاہدہ کرائے گا انشاءاللہ ایک قیرات کا ثواب پیچھے چلنے پر حضرت عبور عیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کو پڑتا ہے اسے دو قیرات کا ثواب ملتا ہے یعنی ایک قیرات کا جنازے کی نماز پڑھنے پر اور فرمایا جو تدفین میں قبر کو ارتاتے وقت اپنے بھائی کے پاس رہتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے یا کم سے کم شریک کھڑا رہتا ہے ضرورت ہوگی تو کام میں آؤں گا فرمایا اس کا مزید ایک قیرات ثواب ملتا ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے تین قیرات ثواب ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کر کے بیٹھے گئے کہنے لگے عبداللہ بن عمر نے بہت سارے قیرات کو زائے کر دیا یہ حدیث کاش کہ مجھے پہلے پتا ہو جاتی میرے آقا نے ایسا بھی فرمایا ہے کیونکہ مجھے وقت ملتا تو کبھی میں پیچھے چلا جاتا جنازے کے کبھی جنازے میں شریک ہو جاتا کبھی ساتھ میں تدفین میں بھی بیرحال مدد کر دیتا لیکن کوئی احتمام نہیں تھا اگر موقع لگتا پیچھے لگ کر کے جنازے کی نماز پڑھ کے واپس چلے آتے لیکن تدفین میں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اپنے مسلمان بھائی کو تدفین کرنے کے بعد ہی اس کے ساتھ واپس آتا اس کو دفن کر کے واپس آتا تو کتنا ملتا سواب تین قیرات کا عبداللہ ابن عمر گھٹے میں چلا گیا یہ افسوس آج تک کتنی آحادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں قرآن کی کتنی آیتیں سنائی ہیں مجھ سمید آپ سمید سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں احساس نہیں رہا کہ آج آج اللہ کے کلام سے ہمیں یہ بات سننے کو ملی حدیث سے یہ بات سننے کو ملی کہ آج اس پر ہم عمل کریں گے یہ رغبت ہمارے اندر موجود نہیں ہے اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے اس نیت سے سنا کریں کہ اگر نہیں کوئی بات جو احادیث اور قرآن اور سنت میں موجود ہے ہم انشاءاللہ اپنی رغبت کے ساتھ اپنی وسط کے ساتھ اس کو سنیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں اب دیکھئے کیسی ہونی چاہیے مجھے یاد آرہا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی والدین کا مقام کیا ہے ہم لوگ سمجھنے کیوں نہیں ہے انہوں نے آقا علیہ السلام کے دور میں یہ بتائیے ایک آدمی مسلمان ہو گیا اسے یہ پتا ہے کہ میرے آقا مدینہ المنورہ میں تشریف فرمائے اب آپ اور ہم بھی عمرے پر جاتے ہیں تو کس کی محبت میں جاتے ہیں مدینہ المنورہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اتھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ پر سلام عارض کرنے کے لیے یہ بیچینی ہمیں یہاں ہوتی ہے اور جب آقا علیہ السلام حیاتِ طیبہ میں ہیں آپ کبھی جہاد کا حکم دے رہے ہیں کبھی زکاة کا حکم دے رہے ہیں کبھی دیگر چیزوں کا حکم دے رہے ہیں ایک آدمی جو یمن کے ایک شہر قرن کے اندر موجود ہے اور وہاں وہ مسلمان ہو گیا اس کی طبیعت نہیں کرے گی اپنے آقا کا مشاہدہ کرنے اور اپنے آقا سے ملاقات کرنے گی تھڑپ رہے تھے حضرتِ ویسے کرنے لیکن خبر بھیجی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کروں آپ کا دیدار ہو جائے لیکن کیا کروں میری ماں بیمار ہے میری ماں بیمار ہے اگر آپ حکم دیں جیسا آپ کا حکم ہو اگر آپ کہیں گے ماں کو چھوڑ کر کے آ جاؤں گا اسے کرنی آپ اپنے والدہ کی خدمت کیجئے آپ اپنے والدہ کی خدمت کیجئے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے پوری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے پردہ فرما گئے اور پتا ہے اپنے خاص حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کیا نصیت فرمائی تھی فرمایا تھا کہ عمر ہو سکتا ہے کہ تیری خلافت میں ایک آدمی یمن سے آئے اس کا لباس ایسا ایسا ہوگا اگر وہ تیرے سامنے آ جائے تو عمر اس سے اپنے لئے دعا کروا لینا اس سے اپنے لئے دعا کروا لینا حضرتِ عمر فرماتے ہیں کہ میں جو بھی یمن سے قبیلہ آتا میں بزاتے خود وہاں جاتا اور میں لوگوں سے پوچھتا کیا اس کے اندر کوئی ہوئے سے کرنی ہے میں ان سے ملاقات کرنے جاتا امیر المؤمنین سارے کام چھوڑ کر کہ قافلے کی تفتیش کے لئے جاتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرتِ اوے سے کرنی آئے جیسے ہی چہرہ دیکھا میرے آقا نے فوراں جو صفات بتائیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہچان گے لیکن پھر بھی پوچھا اوے سے کرنی کون ہے کہنے لگے میں ہوں اچھا انہیں تو کچھ معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا کچھ نہیں پتہ تھا کہنے لگے اچھا ہاتھ ملایا مسافہ کیا میرے بھائی میرے لئے بس دعا کر دینا اللہ عمر کو معاف کر دے میرے لئے دعا کر دے کہنے لگے حضرت کیسی باتیں کرنا ہے خلیفة المؤمنین عمر فاروق جیسا آدمی میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اوے اس نام ہیں میں تو ایسا محروم ہوں کہ آقا کا دیدار بھی نہیں کر سکا آپ مجھ سے دعا کے لئے کہہ رہے ہیں کہنے لگے میں نہیں کہہ رہا ہوں تیرا وہ محبوب کہہ کر کے گیا ہے کہ جس کی محبت میں جس کے حکم کی خاطر تو نے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کیا اور اپنی والدہ کی خدمت میں رہا اس نبی نے مجھ سے کہا تھا وسیعت کی تھی عمر جب بھی اس لباس کا آدمی اوے اسے قرنی نام کا تمہارے پاس آ جائے تو اس سے دعا کرا لینا اوے اسے قرنی کو یہ تمغہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسوں نہ روک سکے کہنے لگے میرے حبیب نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے والدین کی خدمت کیا ہے اگر والدین کی خدمت اگر کوئی کہے مجھ سے پوچھے کہ جنت کا سب سے آسان ناستہ کیا ہے تو میں حدیث کی روشنی میں کہوں گا اگر تمہارے ماں یا باپ میں سے کوئی زندہ ہے وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّرْ حَمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیرَا میرے اللہ نے آسان جنت کا طریقہ بتا دیا باپ گالی بکرائے سن لو ماں گالی بکرائے سن لو اس لیے کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں اور تم سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے وہ اگر بڑے ہو گئے تو کیا ہوا کہ ان کی گالی کو بھی تم نہیں سن سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ بچپن میں بھی تم نے کبھی اپنے ماں اور باپ کو گالی بکی ہو لیکن انہوں نے تو تمہیں برداشت کیا تمہاری ہر حرکت کو برداشت کیا غیروں نے تمہیں مارا تمہاری خاطر محلے میں لڑنے کے لیے چلے گئے ماں نے ایسا کردار ادا کیا کہ وہ گیلے پلنگ پر خود سو گئی اور سوکے پر تمہیں سلایا ایک رات کا قرضہ نہیں اتار سکتے ہو ایک رات کا قرضہ نہیں اتار سکتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی کہو ساتھ میں پہلے تو جناح الظل یعنی اپنے سارے بازو ان کے سامنے خدمت کے جھکا دو اور اللہ سے بھی دعا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے ماں اور باپ کی مغفرت فرما دے ان پر رحم فرما دے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض ہے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں کس میں جاؤں جہاد میں جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں اس طریقے سے جاؤں کہ مجھے اللہ کی طرف سے خوب عجر ملے خوب عجر ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کہ انہیں لگے ہاں زندہ ہیں فرمایا کہ جاؤ واپس اور ماں باپ کی خدمت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ password فرمایا وہ سن لیجی آپ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد جو تمہیں عجر ملے گا وہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بھی نہیں ملے گا شاید آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ملے گا جو ماباب کی خدمت میں آپ کو ملے گا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں ملے گا جہاد میں گردن جائے گی یا نہیں جائے گا 99% یہی امید ہوتی ہے نا جانا ہے اور اسی لئے جا رہا ہے وہاں تو قربانی دینے کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہو اور ماباب کی ایک گالی سننے کے لیے تیار نہیں ہو یہ کون سی شرافت ہے بھئی اگر جوانوں کے دل میں یہ بات آگئی خدا کے واسطے اپنے ماباب کے قدر کر لو جس دن یہ چلے گئے اس دن تم سارے راستوں پر بھٹکتے پھرو گے ایسا باپ جیسا شفیق تمہیں کوئی نہیں ملے گا اور ماں جیسی ممتا تمہیں کوئی نہیں دے سکے گا کئی لوگ میں نے دیکھیں جو عمروں پر جا رہے ہیں اللہ بہرحال قبول فرمائے سال میں دو دو چار چار عمرے کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ماباب کے لیے وقت نہیں ہے خدا کی قسم کوئی عمرہ قبول نہیں ہوگا اگر تم نے ماباب کو ستا کر کے عمرے کیے دو تانگیں دبالو انہیں منالو اللہ کہتا ہے باپ کو راضی کر لیا میں راضی ہو جاؤں گا باپ کو ناراض کرو گے میں ناراض ہوں گا مطلب وہ بہت کچھ کر سکتے ہو سکتا ہے وہ ظلم بھی کر رہے ہو تمہارے اوپر تمہارے بھائی کو حصہ دے رہے تمہیں نہیں دے رہے اس کا مطلب کیا گالی بک ہوگے اللہ کے یہاں کوئی عجریں نہیں ملے گا اگر تم نے ماباب کو ستایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماباب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ